ایران اسرائیل تنازہ کیا نیا روح اختیار کر رہا ہے اس کے اسباب اور مبارکات کیا ہے ایران زیادہ طاقتور ہے یا پھر اسرائیل اگر اسرائیل کے مقابلے میں کتنے روز تک سروائیو کر سکتا ہے عالمی رینکنگ میں اسرائیل اور ایران کی افواج کاما پر فار کرتی ہیں ان کی کیا کمزوری ہے کیا مضبوطی ہے دوستو آپ کے ساتھ اس وی لاغ میں یہ انتہائی کاما پالما چیئے کروں گا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیل سٹوڈی لائن کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں سے بیل آئیکار کا بٹن بھی دبا لیں دوستو ایران اور اسرائیل تنازہ کیا نیا روح اختیار کرنے جا رہا ہے اور ارٹی میٹلی اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس وی لاغ کے لاسٹ میں میں ضرور آپ کو بتاؤ گا لیکن سب سے اہاں بات اور جو معلومات ہے وہ آپ تک شیئر کریں کہ ایران اور اسرائیل جو اب مدے مقابل ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کتنے طاقتور اور کتنے قرضور ہیں ان کی آرمی کہاں پر فاعل کرتی ہے ان کی مین پاور کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے ان کا ایکتبہ کتنا ہے ایران کی مین پاور اسرائیل کے مقابلے میں کتنی زیادہ ایکٹیو ہے کتنی زیادہ ایفیشنٹ ہے اور جو کے خوفیہ ادارے ہیں وہ کتنے زیادہ متحرک ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو آدمی رینکنگ ہے کہ دنیا کی افواج کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں اور اسرائیل اور ایران کی افواج کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں پہلا نمبر ہے یو ایس کا یعنی یونیٹی سکیٹس کا اس کے بعد رشیہ اس کے بعد چائنہ اس کے بعد انڈیا اس کے بعد ساؤنڈ کوریا اس کے بعد یونیٹیڈ کنگم اس کے بعد جپان اس کے بعد ترکی ناوے نمبر پر پاکستان دسرے نمبر پر اٹلی پتھ نمبر پر فرانس بارنے نمبر پر برازیر انڈونیشیا کا تیرہا نمبر ہے اور ایران کا چودھوہ نمبر ہے مصر کا پندرہ نمبر ہے جبکہ اسٹیلیا سولے نمبر پر اور اسرائیل کی فوج جو ہے وہ سطر میں نمبر پر فعل کرتی ہے جو آلنے رینکنگ ہے جو افواج کی اس کے مطابق تو ایران چودھوہ میں اور اسرائیل سطر میں نمبر پر سٹینڈ کرتا ہے وائر آف سٹیٹکس کے مطابق اس وقت ایران کی جو کل عبادی ہے وہ ایٹی سیون پوائنٹ سکس میلین ہے یعنی آٹھ پرور ستر لاکھ ساٹھ ہزار جبکہ جو اسرائیل کی عبادی ہے وہ نائن پوائنٹ فور میلین ہے یعنی نوے لاکھ چالیس ہزار اگر ان کی آویلیبل مین پاور کی بات کی جائے تو اس گیٹے کے مطابق ایران کی جو آویلیبل مین پاور ہے وہ انچاس اشاریہ پانچ میلین ہے جبکہ اسرائیل کی تین اشاریہ اسی میلین ہے یعنی تیس لاکھ اسی ہزار سرویس کے لیے فٹ ہے ایران کے اکیار اشاریہ ستنہ میلین جبکہ اسرائیل کے تین اشاریہ سودہ میلین اگر بات کی جائے ایران کے پاس تین سو پچاس کے جبکہ اسرائیل کے پاس چار سو پینسٹھ کے یعنی ایران کے پاس چار دکھ پچاس ہزار جبکہ اسرائیل کے پاس چار لاکھ پینسٹھ ہزار اگر پیرامیلٹری فورسز کی بات کی جائیں تو ایران کی تعداد بنتی ہے دو لاکھ بیس ہزار جبکہ اسرائیل کی تعداد بنتی ہے پینتیس ہزار اگر آپ کے دیفنس بجٹ کی بات کی جائے تو یہ بنتا ہے 9.95 billion US dollar جبکہ اسرائیل کا جو بٹر ہے وہ بنتا ہے 24.4 billion US dollar اگر اسرائیل کا اسرائیل کا ہے وہ 135 billion US dollar ہے جبکہ ایران کا 8 billion US dollar ہے فالر ریزرز جو ہیں وہ ایران کے 127.15 billion dollar کے ہیں جبکہ اسرائیل کے 212.90 billion dollar کے ہیں اگر ایرکرافٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت ایران کے پاس جو ایرکرافٹ ہیں وہ 501 کامن ہے جبکہ اسرائیل کے پاس 612 ہیں فارٹر ایرکرافٹ ایران کے پاس 186 ہیں اسرائیل کے پاس 241 ہیں اٹیک ہیرکپٹر وہ ایران کے پاس 13 اور اسرائیل کے پاس 48 ہیں ٹینک سٹینک جو ہے وہ ایران کی 1906 ہے جبکہ اسرائیل کی 1370 ہے پاور کی بات کی جائے یعنی بہلی فوج کی اگر بات کی جائے تو فریڈ اس کی جو سٹینٹ ہے وہ بنتی ہے ایران کی 101 اور اسرائیل کی 67 سب مرینز کی بات کی جائے تو ایران کے پاس 19 ہیں اسرائیل کے پاس 5 ہیں لوجسٹک کی بات کی جائے یعنی ایرپورٹ کی تو ایران کے پاس 319 ایرپورٹ ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 14 ہیں مرچانٹ مرین کی بات کی جائے تو ایران کے پاس 911 اور اسرائیل کے پاس 45 ہیں نیچرل ریسورسز کی اگر بات کی جائے تو ایران کے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں یعنی قدرتی وسائد ہیں وہ ہے تین اشاریہ پنتادیس ایم بی ایل اور اسرائیل کے پاس ہے زیرو دوستو یہ دونوں ممالک کا کچھ ڈیٹا تھا اس ڈیٹے کو سمجھتے ہوئے اب آپ کو انتازہ ہو گیا ہوں گا کہ اسرائیل کہاں فال کرتا ہے اور ایران اس کے مقابلے میں کہاں پر فال کرتا ہے جو میں نے بات کی شروع میں کہ یہ جو تنازہ ہے کیا نیا روح اختیار کرنے جا رہا ہے اور اس کا ایٹی میٹلی فائدہ کس کو ہوگا تلف ممالک کی جو افواج کی سریندھ ہے اس کو آدمی رینکنگ کے انطابق جو میں نے ڈفائن کیا تو آپ اس سے دیکھیں امریکہ پہلے نمبر پر رشیا دوسرے نمبر پر چائنہ تیسرے نمبر پر انڈیا چوتھے نمبر پر پانچ ہیں آدمی رینکنگ میں ذرا گور کیجئے گا یہ پانچ ان میں اگر انڈیا کی بات کی جائے تو اس وقت انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں اور موڈی صاحب خموش ہیں کیونکہ ان کا سارا فوکس اپنے الیکشن پر ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے پی ایم کی تیسری ترن ملے اس لیے وہ فلحہ کسی بلاہ کا اس طرح حیثہ بنتے نظر نہیں آرہے ہیں یعنی وہ اعلان نہیں کر رہے اور وہ فوکس کر رہے ہیں اپنے الیکشن پر تو یہ آدمی جو رینکنگ ہے پانچ ممالک کی اس میں انڈیا کو آپ مائنس کر دے پیچھے بچتا ہے روس چائنہ اب روس اور چائنہ ڈیکٹے ہیں ایران کے اور جو روسی صدر ہیں پیوٹرن ان کی تو سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے کہ بلاہ بن گئے ہیں اور انہوں نے تو ہشہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ تیسری آدمی جنگی ہو سکتی ہے اور ہم جو ہیں وہ کھرے ہوں گے ایران کے ساتھ یعنی روس اور چائنہ کہاں ایران کے ساتھ وہ ساتھ میں ساؤڈ کوریا ان کی سٹیٹمنٹ بھی آگئی ہے پین ساتھ بھی اور باقی بچتے ہیں جو ایسے جیسا میں نے ذکر کیا کہ طاقتہ ترین ممالی اگر اسرائیل کی کچھ پیچھے نہ کریں تو یہ ایران کے مطابرے میں اتنے دن سروائیو کر سکتا ہے اور اب اس کھتے کی اگر میڈل ویسٹ کی بات کی جائے نہیں اس کھتے کی سوٹیان کی بات کی جائے تو یہاں پر جتنی سوپر پاورز ہیں انڈیا پاکستان چائنہ اور ملادیہ جائے تو اس لیے چار سوپر پاورز ہیں اور جو ایران ہے وہ بھی اپنے اندر یہ کپیسٹی یا پیپیویلٹی یا اہلیت رکھتا ہے تو یہ ایک کھتے کی امپورٹنٹس اور اس لیے ہیں تو اس کے ساتھ کریں دو پاورز ہوترین مل تو ایران کے ساتھ بھی چائنہ اور رشیہ کرے ہیں جساں اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور یوکے کرے ہیں اور ان کے حضرہ خارجہ کی یعنی اس کے ایک دیپارمنٹس ہیں ان کے ان کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں اب الٹیمیٹلی یہ تناؤ ملے گا یا کام ہوگا جو سیاسی پندت ہیں ان کے مطابق تو یہ تناؤ اکٹوبر ممبر تک چلے گا اسی طرح ہرٹی بھول کی موسیقی چلتی رہے گی اور الٹیمیٹلی جو امریکہ میں پریزیڈنچر کا لیکچر ہونی ہے اس میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے یعنی بائیڈن ورسیز ٹرم اور اگر بات کی جائے جب ٹرم کی پہلی تنگ تھی دوہزار سوہا گی تو ایک چیز آپ دیکھے گا کہ ارشیہ پر ارزام دلائیا جاتا تھا کہ انہوں نے انوارمنٹ کی تھی اور ایف بی آئی بڑی زیادہ وہ تارک ہوئی تھی کہ ہمارے موٹرز پر ارشیہ اثر انداز ہوا ہے ٹرم کو جتوانے ہیں اور ٹرم جو ہے وہ بلکل بھی جنگوں کے حق میں نہیں ہے ٹرم کی سٹیٹمنٹس بھی اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں دوسری جنے جو بائیڈر اور جو سوشل میڈیا کی وہاں پر تاقت ہے اور جو اس کی یوٹ ہے جو انٹی وار ہے انہوں نے پریشیر تاتا ہے اپنے مجھوٹا پریزیڈنٹ پر کہ ہمیں اسرائیل کی اس طرح انہوں کا سپورٹ نہیں کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ بائیڈن کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر آپ وار میں جاتے ہیں اگر آپ جنگ میں جاتے ہیں اسرائیل کو انہوں نے کہہ کہ اگر آپ جنگ میں جاتے ہیں تو شاید ہاں اس طرح آپ کا حصہ نہ بنیں ہمارا جو مائدہ ہے وہ تو ڈیفنس کا ہے کہ ہم آپ کو ڈیفنس پہیا کریں گے انہی اور خاص طور پر ہمارتا جو اپنے ہتھیار بیچ رہا ہے اسرائیل کو اس ڈیفنس کی حد تک ہے تو ایٹیمیٹری یہ جو ایران اسرائیل تدازہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہونے ہیں امیٹن پریزیڈنٹ اریکشن کے یہ ایک تیری مارکٹ میں ابزسٹ کر رہی ہے اور ڈیفنیٹری جو سوٹے ہاتھ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے پیوٹر ہوں یا جو چینی صدر ہیں وہ ہوں ان کے لئے کرمپ جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ سوٹے بن ہیں کرمپ زیادہ سوٹے بن ہیں کیونکہ کرمپ جو ہے وہ ایموشنل ہے اور جو بائیڈن ہے وہ اوبر سمارٹ ہے وہ جس طرح دیپ سٹیٹ کے خاص سوٹا مائنڈ ہوتے ہیں اور جو اسکیبیشمنٹ کے بندے ہوتے ہیں بائیڈن وہ ریپرزینٹ کرتا ہے جبکہ ٹرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے جو سفیر مفام فمیلیٹی ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہاں پڑ یہ جو ایران اور اسرائیل مالا معاملہ ہوا ہے اب آپ بلس میں یہ دیکھے گا کہ درزہ کا معاملہ برکل پیچھے چلا گیا ہے اور بات ہو رہی ہے چاہے سوشل میڈیا ہے دنیا پر کا جتنا میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا تو بات ہو رہی ہے ایران اسرائیل تنازے کی کمفلٹ کی کیا اتحار کرے گا بات بتائی ہے کہ ایران کیوں کاملے میں اسرائیل کتنا طاقتور ہے ایران کی کیا کمزوری ہے اسرائیل کی کیا کمزوری ہے اور انڈیا کی خاموش ہے کیونکہ موٹی صاحب کا الیکٹرونک میڈیا ہے اسرائیل کتنا خاموش ہے تو یہ چیزیں بڑی برچرز صورتحار افتحار کر کے دکھائی دے رہی ہیں بظاہر اے آئی کا زمانہ ہی ہے یعنی بس نوی زہانت کا تو جو فوٹیز یا چیزیں نظر آتی ہیں ویڈیو گین کی طرح ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ان کی کہانی کچھ اور ہو جو کہانی ہے اس کو آپ بھی سمجھیں ہم بھی سمجھیں گے کوئی نئی چیز آئی تو آپ کے ساتھ لازم شیئت رہیں گے آپ سے درخواست ہے کہ مارا چینل انسائیس ٹوری لائن کو سبسکر کرنے نہ ہوئیے گا اللہ حافظ